اسلام علیکم ویلکم تو می چینل انگلیش 2021 کا جو لایکچہ نمبر 26 ہے وہ ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں ٹھیک ہے تو یہاں پر ایمپیریکل ریسرچ ریپورٹ ہیں ایمپیریکل ریسرچ ریپورٹ کی جو سب سے پہلے ہم ڈائپینیشن دیکھیں گے کہ ایمپیریکل جو ریسرچ ریپورٹ ہے وہ ہوتی کیا ہے ایمپیریکل ریسرچ ریپورٹ ایک ایسی سرچ ریپورٹ ہے جو آپ کے جو آپ نے ایکسپیرمنٹ کیا جو آپ نے observation کی ان سے جو آپ نے data drive کیا اس کی study کی بعد میں data drive کیا پھر اس کی study کی تو اس سے جو results نکلے ہیں وہ آپ کے empirical research report ہے اس report میں آپ کے جو answer ہوتے ہیں ان کا question ہوتا ہے آپ کا جو test ہوتا ہے ایک apathesis ہوتی ہے وہ empirical research report ہوتی ہے تو اس میں یہ جو پہلا بیج ہے اس پر یہ جتنا آل لکھا ہوا اس میں سے صرف آپ نے وہ یاد کرنا جو میں نے highlight کر دیا ہے یہ empirical research report کی جو ہے definition next دیکھیں گے question readers ask most جیسا کہ پچھلے lecture 25 میں دیکھا کہ جو reports تھے ان کے بارے میں چار ایسے questions تھے تو readers جو وہ اکثر پوچھے تھے تو یہاں پر جو empirical research report ہے اس میں ساتھ جو questions آیا وہ super structure کہلاتے ہیں اس کا جو تقریبا تمام empirical research reports ہوتے ہیں ان کے لئے same ہوتے ہیں اور اس میں آپ کا جو purpose ہوتا ہے جو آپ human knowledge کی جو نامدود قوت ہیں اور جو آپ نے دو purposes کو combination بھی کیا اور اس سے حاصل کیا وہ سارا کچھ اس میں ہوتا ہے اور یہ ساتھ جو question ہیں یہ ہم ایک ایک کر کے discuss کرتے ہیں کہ کیا کیا ہے تو جو سب سے پہلا ہے کہ why is the research important to us یہ وہی بات ہے جیسے کہ وہ report ہمارے لئے important کیوں تو یہاں پر research ہے تو research کیوں important ہے تو جو readers ہیں وہ concernant ہے اس چیز کے بارے میں جو اس کو practical جو اس کے اپنی practical problem ہے وہ اس چیز کے بارے میں پریشان ہے تو وہ اس کے لئے وہ کیا کر رہا ہے وہ آپ کی جو research ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہے وہ جو آپ کا knowledge ہے اس کو دیکھ رہا ہے اس کے لئے concernant ہے تو اس کے لئے آپ کو جو آپ کی research ہونی چاہیے وہ اس کے اس کے مطابق ہونی چاہیے جیسے کہ human shouldn't know یعنی جو human جانتے ہوں اس کے مطابق آپ کی research ہونی چاہیے اس لئے وہ important ہوگی تو دوسرا جو question ہے what were you trying to find out یعنی تم کیا find کرنا چاہتے ہو یہاں پر ایک mcqs ہے کہ یہ جو ہے key part key part لفظ جو ہے یہ ایک mcqs ہے کہ یہ important empirical research report کا جو project کا key part ہے کالسا what were you trying to find out تو اس میں کیا ہے کہ جو آپ کی project ہے اس میں وہ answer ہونے چاہیے جو readers جاننا چاہتا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ آیا کہ جو آپ کے answer ہیں وہ important ہیں کے نہیں ہیں تو اس کو آپ نے signifant ٹھیک ہے جو تیسرا ہے ہمارے پاس was your research method sound یہاں پر جو آپ کا method ہونا چاہیے وہ بالکل آپ کی research report کے مطابق ہونا چاہیے اور اس کا sound intellectually sound ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر ایسا نہیں ہوگا تو جو readers وہ کیا کرے گا وہ آپ کے جو results ہوں گے conclusion ہوگی اور آپ جو recommend کریں گے اپنی research report میں ان پر جو ہے وہ بھروسہ ریڈر کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ریڈر کو naturally جو ہوتا ہے ریڈر will want to find out what results you trained ٹھیک ہے یعنی ریڈر جو ہے وہ جاننا جاتا ہے کہ آپ جو اپنی results report سے کون کون سے results جو ہے وہ نکالیں گے پانچویں جو ہمارے پاس یہاں پر پانچویں question how do you interpret ریڈر سے نکالنا ہے ان کو اپنی meaning طور پر یعنی اگر ان کے لئے فیدہ ماند ہے تو اس کے حساب سے ان کو interpret کریں گے اس کے حساب سے ان کا results جو نکالیں گے ٹھیک ہے جو چھٹا ہمارے پاس what is the significance of these results یعنی results کے significant کیا ہے تو اگر آپ کے answer جو پورا اترتے ہیں تو آپ کے جو answer وہ بلکل ٹھیک ہے یہ significant difference ہے آپ کے results کی کہ آپ کے جو problems تھی بلکل سیم ہیں what do you think we should do یعنی یہ آپ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے جو readers ہیں وہ practical problems میں پسے ہوئے ہیں practical problems پسے ہوئے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ سے نکلنے کے لئے کیا advice کر رہے ہیں اور آپ کے جو knowledge ہے آپ کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں جو ان کو practical problem معال پڑی ہے اس کے بارے میں آپ اپنی ریسرچ میں کس طرح بتا رہے ہیں کس طرح سوچ رہے ہیں یہ ساتھ question ریسرچ ریپورٹ کا یہ important ہے اس میں یہ ساتھ سوپر سٹیکچر ہیں ٹھیک ہے جس میں introduction سب سے پہلے اس میں بھی introduction تھا objective of research method آپ استعمال کرتے ہیں result کیا نکلتے ہیں discussion conclusion اور recommendation same way step صرف یہاں پر ساتھ وہاں پر چارت ہے ٹھیک تو ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ وہ ساتھ سوپر سٹیکچر ہیں ان کا ہمارے پاس جواب بھی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو report elements ہیں اس میں ہمارے پاس introduction ہے پہلے سوال ریڈر question ہے اس کا جواب ہے یہ سوال جواب ہے ان کی ترتیب آپ نے تھوڑی سی یاد رکھ نی ہے تا کہ آگے جواب کو آسانی ہو اس میں جو سب سے پہلے introduction کے بارے میں ہم دیکھیں گے introduction یہ جو پچھے report میں بھی اگر کوئی پہلا option تھا اس کے لیے بھی introduction ہی سب سے آپ نے announce کر دینا ٹھیک ہے دو steps ہیں اس کے بنانے کے لیے یا آپ نے یاد رکھ نا introduction کے لیے تو دوسرا step کا ہے آپ نے جو سنٹنس ہم شروع کریں گے اس کے شروع میں ٹاپک لکھ دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر دو example دی ہوئی اس کے ان کو نہیں کرنا آپ نے جس آپ میں جو highlight کر رہا ہوں یہ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ explaining the importance of research research کی جو importance ہے وہ آپ نے دو پوائنٹ کے مدد نظر دینی ایسے آپ اپنے سے بیان کرتے جائے گے تو وہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو ثبوت دینا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے جو goals ہیں وہ بیان کر دینی اس ریسرچ کے بارے اور آپ کا جو ریویو ہے پریویس پبلش ڈ لیٹریچر کے بارے میں اس سبجیکٹ کا جو پریویس لیٹریچر کو ہوا اس کے بارے میں آپ کا جو ریویو ہے وہ آپ نے دے دینا ہے اس سے جو اس کی امپورٹنس ہے وہ واضح ہو جائے گی اور جو یہ امپورٹنٹ ہو جائے گا ریڈر کے لیے تو یہاں پر ریلیونس ٹو ارگنیزیشنل جو goals ہے اس میں دیکھتے ہیں ارگنیزیشنل goals جو ہے اس کے بارے دو چیز ہیں سب سے پہلے کیا چیز ہے کہ کچھ جو کنڈیشنز ہوتے اس میں صرف آپ جو ارگنیزیشن آپ کی جو ریسرچ ریپورٹ اس کا صرف نام دے دینا تو آپ کی سرچ ریپورٹ کی بہت اہمیت ہو جاتی ہے لیکن کچھ پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کو ڈس کرنا پڑتا لنگ طور پر ریلیونس دینی پڑتی ہے یعنی اپنے سرچ ریپورٹ کے متلقہ بہت ساری چیزیں دینی پڑتی اگر یہ یہ جو یہاں پر اگزیمپل دی ہوئی تھی نیشنل وارڈ میں یہاں پر جو کمیونیوکیشن سسٹم سٹلائٹ کا بتایا گیا ہے سٹلائٹ کا یہ ہی آپ اگر نام ہو تو یہ بہت اہمیت رکھتا ہے دوسری اس کے اور ریلیویس جو ہے ٹاپک ہے اور کچھ لکھنے کی ضرورتی نہیں ٹھیک ہے اگر اسی طرح لیٹریچر ریویوز کے بارے میں بات کریں لیٹریچر ریویوز میں دو چیزیں ہیں جیسا کہ ہمارے پاس ریلیویس ٹو ریلیویس تھی ٹھیک ہے اس میں دو چیزیں ہیں جو سب سے پہلی چیز ہے جو آپ کے نالج کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ سب سے پہلے آپ نے بیان کرنا ٹھیک ہے وہ بیان کریں گے تو آپ کے جو 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 اس کے بعد آپ نے اگر کچھ گیپ ہیں تو اس میں ہم نے ریسرچ بنا لی اس کو ریویو کرنا ہوتا یعنی اس کا دوبارہ ریویو کرنے ہے اور اس ریویو کرنے سے ہمیں جو اپنے سب جیسر میں کوئی اور گلتی نظر آئے تو ہم اس کو کیا کریں گے فل کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ریویو میں امپورٹن ہے یہ جو اگزیمپل دی ہوئی ہے لی ریویو کی یہ آپ نے نہیں کرنی ٹھیک ہے اس کو آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیں اور اس میں کوئی امپورٹن چیز نہیں ہے ٹھیک ہے ہم کریں گے اگر کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا اوڈ ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ جو امپورٹن پروجیکٹ پر فوکس کر کے بنائیں گے اور اس کے بعد جو آپ ریسرچ میتر استعمال کر رہے ہیں اس کو دیکھیں گے اور وہ اس طریقے کار سے جو آپ کے اپنے ریسرچ ہے وہ اس سے نکال لیں گے جو ریڈر ہوتا ہے وہ ریسرچ ریسرچ ریپورٹ لکھ دی لیکن آپ کا مہتر نہیں ٹھیک ہے تو اس کا فیدہ نہیں ہوگا کیونکہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ مہتر دیکھتے ہیں اگر آپ کا مہتر پر سیزلی ہے اور اکر ارلی آپ نے آج جس کو رینج کیا تو وہ آپ کو بہت ہی اچھی ریپورٹ ثابت ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر اس میں تین پر 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 سیزلی ریپورٹ جو سوالات کے جوابات نکالتے ہیں سب سے پہلا ہے کہ جو ریڈرز ہوتے وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کے جو ساون ایس ہوتی آپ کے ریسرچ کی ڈیزائن ہوتا ہے اور اپنی پر بلیمز کے انیویسٹیگیٹ کرنے کا جو آپ نے طریقہ کیا اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جو دوسرا اس میں ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ ایس ریڈرز تو ڈیٹر ماند لیمیٹیشن دیر میتن مائٹ پلیس اپون دی کنکلویز یو ڈیو یعنی جو آپ اگر نہیں دیا ہوا جو ترڈ اس میں ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈسکرپشن ہوگی آف یور میتن وہ پروائیڈ کرے انفرمیشن آپ کے ایکسپریمنٹ کے بارے میں ٹھیک ہے تا کہ وہ شخص جو ہے اگر اس کی خواہش ہے تو وہ اپنے آپ بھی سیم جو ہے وہ سرچ کر سکے یہ اتنی جو ہے آپ کے میتھر میں کوالٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ تین چیزیں میتھر میں اس کی اگزیمپل ہے یہ آپ دیکھ لینا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ریزرٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم ریزرٹ جو ہے وہ ایمپیریکل ریسرچ آر دی ڈیٹا یعنی وہ ڈیٹا جو ہم ایمپیریکل ریسرچ سے اپڈین کریں کہ وہ کیا ریزرٹ ہے ٹھیک ہے جو ہر ریزرٹ ریزرٹ ریپورٹ یہاں پر جو ہارٹ ہے ریزرٹ ریپورٹ پروڈ ریزرٹ ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایم سی کی ایم پورشن آف سٹیلائٹ ریپورٹ جو ہوتے وہ یوز ٹو ٹیبل کرتے ہیں یہ سٹیلائٹ ریپورٹ کتنے ٹیبل استعمال کرتے ہیں ریپورٹ یا فرینڈ شپ جو ہوتے ٹیبل ٹیبل گراف جو ہوتے وہ استعمال کرتے ہیں یہ ایم سی گیوز جو میں نے یہ لائن ہائیلائٹ کر دی ہے ٹھیک ہے تو سنٹینس جو ہوتا ہے اس میں اگر یہ پلیس آجائے سنٹینس میں تو کیا ہوتا ہے کہ ریزرز جو وہ ڈسکشن میں چلے جاتے ہیں اور یہ پر یہ ڈیٹا اور انٹرپرٹ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ کمبائن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جو ڈسکشن کنکلوجن سیکشن بنا دیا جو مرضی آپ کا سیکشن ہو جو مرضی آپ کر رہے ہو لیکن جو اس سے آپ کا نکلنے والا لنک ہونا چاہیے وہ مست بھی انٹرپرٹ کومنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو سپیسیفک ریزرٹس کے بارے ہو اس کو انٹرپرٹ کرتا ہو ٹھیک ہے اسی طرح ہو اور جو جنرل پرابلم ہو اس کو بھی بیان کرتے ہو اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرتے ہو ٹھیک ہے تو اس طرح کے جو ایکسپلینیشن ہوگی وہ کنکلیون ہوتی ہے تو ریکومنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ریکومنٹ کر دیا کہ جو ریڈرز ہے اس پڑھنے والوں کو ریکومنٹ کر دیا کہ آپ کی جو یہ پرابلم ہے وہ اس میں سال ہے ٹھیک ہے اور اس کو جو پرابلم ہے اس کے ڈیریکٹر کر دیا ٹھیک ہے یہ صرف ڈیریکٹر کرنا نہیں یہ آپ کی جو ریسرچ ریسرچ ریپورٹ ہو اس میں مجود بھی ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ٹوٹی سکس لیکچر ختم ہوا تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاک کہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اللہ